ایت پروگرام کو آپ کا پوچھ کرنے میں کام کیا ہے حادم ملک فورڈز صاحبان کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قبلكم لعلکم تتکون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی القریم الرحیم اللہ جللہ مجدہو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے اسلام فقط چند عبادات کا دین نہیں ہے اسلام انسان کے صرف بدنی ضروریات یا روحانی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ بدن اور روح دونوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اند دینہ اند اللہ الاسلام اور رب کے نزدیک محبوب دین اسلام اس لیے بھی ہے کہ زندگی کے کسی ایک پہلو کی بجائے یہ انسان کی زندگی کے تمام پہلو کا احاطہ کرتا ہے اس کا تعلق انسان کی معاشرت سے ہو معیشت سے ہو عبادت سے ہو سیاست سے ہو کوئی ایک پہلو بھی نہیں کہ جس پر نظر انداز کیا گیا ہو اور انہی معاملات میں اس انسان کے ساتھ جو تین قوتیں منسلک ہیں اسلام ان تین قوتوں میں اعتدال پیدا کرنے اور رکھنے کے لیے انسان کو مائل بھی کرتا ہے انسان جس کا تعلق شرق سے ہو یا غرب سے ہو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس انسان کے اندر قدرت نے تین قوتیں موجود رکھی ہیں اور تینوں کار فرما ہوتی ہیں یہ قوت اقلیہ قوت غزبیہ اور قوت شہوانیہ ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان تین قوتوں میں اعتدال پیدا کر دیا جائے تمام انبیاء اور رسول حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم تمام انبیاء اور رسول جس دین کی تبلیغ کرتے رہے اس کا فقط مقصد ایک تھا کہ تینوں قوتوں میں اعتدال پیدا کیا جائے اور اسی قیفیت کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ فرائض ہیں ذمہ داریاں ہیں اسلام چند ذمہ داریاں دے کر چند حد بندیاں لگا کر فرد کو مکمل آزاد کر دیتا اسلام آزادی کے نام پر فرد کو قید نہیں کرتا اور وہ جو حد بندیاں موجود ہیں ان میں شریعت متاہرہ ہے اور عبادات میں سے ایک عبادت جو روزہ ہے جس کا لگوی مینہ رکے رہنا خود کو رکے رکھنا ہے یا رک جانا ہے اس سے مراد فقط کھانے پینے سے خود کو روکنا نہیں ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ ابتدا میں سہری کے وقت کچھ کھانے کے بعد فقط موہ کو بند کر لے اور پھر آمال کو گرفت میں نہ رکھے آزادی کے ساتھ باقی سارے کام کرتا رہے قطن نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس کا تعلق انسان کی ان قوتوں میں اعتدال پیدا کرنے سے ہے اور قوتِ اقلیہ میں افراد اور تفرید سے بچنا ہے قوتِ اقلیہ افراد کیا ہے زیادتی کیا ہے یہی انسان اپنی اقل کو اس انداز میں استعمال کرے کہ سوچ اور فکر کو اس نہج پر لے جائے کہ یہ مخلوق ہو کر خالق کے بارے میں نظریت تراشنا شروع کر دے جب یہ مخلوق ہوتے ہوئے خالق کی طرف اپنے ذہن کو دھوڑائے گا تو یہ بھٹک جائے گا چونکہ یہ جز کبھی بھی کل کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا لہٰذا یہاں پر اسلام کہتا ہے کہ اپنی اقل کو افراد سے رکھو اقل کا تفرید یہ ہے کہ بندہ اپنی اقل کے استعمال چھوڑ دے روز مرہ زندگی میں معاشرت میں معیشت میں اقل کے استعمالی نہ کرے یہ تفرید ہے اور اعتدال ہے کہ ماں کی گوت سے لے کر قبر کی دیوار تک علم حاصل کرو اقل کے استعمال کرو اپنے آپ کو غیر فعال نہ کرو زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی بلندیوں پر چمکتے دمکتے ستاروں کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ اس کا اعتدال ہے لیہن ہی قوت غزبیہ ہے کہ اپنے جوش اور جذبے کو معاشرے میں نہ بکھیرو لے کر نہ جاؤ یہاں پر کیفیت یہ ہے کہ اسلام حد بندی کرتا ہے کہ زیادتی نہ کرو معاشرے میں جھگڑا فساد دنگا اس کی طرف نہ جاؤ اور جب معاشرے کی حصول ہوں تو وہاں پر اعتدال یہ ہے کہ معاشرے میں اپنے آپ کے جذبے روکو جب جہاد کا مرحل آئے میدان عمل کی ضرورت ہو وہاں اپنے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ میدان عمل میں اترو یہ قوت غزبیہ میں اعتدال ہے اور روزہ بہترین اعتدال پیدا کرنے کا ذریعہ یہ نہیں قوت شہوانیاں اسلام کہتا ہے کہ اس میں بھی افراد نہ کرو تفریت نہ کرو اس میں بھی اعتدال پیدا کرو جو حد بندیاں تیری شہوانی ضروریات کے لئے اسلام نے جائز قرار دی ہیں وہاں پر تو درست لیکن جو حد بندیاں رکھی ہیں جن کے پار تو نے نہیں جانا وہاں اپنے آپ کو مکمل روکو نگاہ کا بھی روزہ ہے سوچ کا بھی روزہ ہے فکر کا بھی روزہ ہوتا ہے ایسے معاملات میں روزے کی تیفیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو تمام ان احوال سے روکنا جو ان تینوں قوتوں کے افراد اور تفرید کا ذریعہ بندے ہیں اللہ جللہ مجدو اس مقدس متاہر مہینے کی برکتیں شامل حال فرمائے اور ہمیں اپنی قوتِ اقلیہ قوتِ غزبیہ اور قوتِ شہوانیہ میں اعتدال پیدا کرنے کی توفیق عطاف ہمارے اللہ کے قدر و کرم سے ماہر رمضان مبارک بے طفع پھر ہمیں نصیب ہونے جا رہا ہے اس موقع پر آپ ینگ جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ رمضان مبارک اس انداز میں جنائیوں گزائیں سلام حسین وکم فرمائے یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ فقط یوں نہیں ہے کہ جو روزہ رکھا ہے تو پھر روزہ رکھنے کے بعد بندہ لمبی تان کے سو جائے اور ایسی چلالے اور اثر کے وقت اٹھے اور اٹھنے کے بعد سارے گھر کو یہ احساس ہو کہ جی آج بیٹے نے روزہ رکھا ہے یہ روزے کی روح کے منافی ہے جدو جہد اسلام کا سب سے زیادہ حسین پہلو ہے اپنے زندگی کے معاملات میں معاملات میں کہیں پر بھی غیر فال نہیں ہوا جاتا روزہ رکھنے کے بعد اپنے ان تینوں قوتوں میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے ان تینوں میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے اپنی سی بندہ مکمل کوشش کرے جدو جہد کرے اور روزے کو اس کی پوری روح کے ساتھ نبھائے مومن تلخ مزاج نہیں ہوتا مومن معاملات کو حسن کے ساتھ لے کر چلتا ہے خوش اخلاق ہوتا ہے معاشرے میں امن کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے اور نوجوان نسل کو چاہیے کہ یہ وہ موقع ہے اس موقع سے مکمل فائدہ اٹھائیں رب کو راضی کریں اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں اس موقع پر آپ علماء اکرام کو کیا پیغام دینا چاہیں گی تو مسیادید میں مختلف ان کے کتابات کا اکتمام دیا جائے گا اس حوالے سے وہ امام کو کیا میسیج دیں علماء کی بارگاہ میں درخواست ہے اور بزارش ہے کہ جب وہ ممبر پر موجود ہوتے ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری ان کے ہاں ان کے پاس ہوتی ہے اس مائک اور سپیکر کا استعمال غلط نہ ہو ہر وہ کام جو معاشرے کو جوڑنے کا ذریعہ بنیں معاشر کی اروج اور بلندی کا ذریعہ بنیں ہر وہ بات کی جائے فقط لوگوں پر اپنی گفتگو کی ترتیب اور توازن کو مسلط کرنے کے لیے یا اپنی حیبت تاری کرنے کے لیے کوئی ایسا کلام نہ ہو جس سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہونے کا ہلکا سا بھی اندیشہ ہو یہ زندگی محبت کے لیے بھی تھوڑی ہے بہت تھوڑی کجا ہم نفرتوں میں زندگی گزار دیں علماء کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دین کے تمام پہلوں کو لوگوں کے سامنے وجا کریں اور عبادات کی روح کے بارے میں ذکر کریں معاشرتی امن اور بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں